اسلام علیکم میرے نام ازن دوستو اچھی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ 2012 میں جب پاکستان پہ یوٹیوب بین ہوا تو وہ کس وجوہات پہ ہوا کیا وجہ دی اس کے پیچھے اور تب لوگ یوٹیوب بین کر رہے تھے نہیں تو ہم لوگ جانتے ہیں ازا پاکستانی ہم لوگ کچھ چیز نہیں چھوڑتے تب بھی لوگ یوٹیوب بین کر رہے تھے تب بھی ویڈیوز اپلود کر رہے تھے وی پی این کی طرح یا کسی اور چیز کی طرح تو پاکستان پہ یوٹیوب بین کر رہا تھا تو یہ اس کی سیمپل سی وجہ دی کہ یوٹیوب اور ویب سائٹ باکی سب کچھ ٹھئی کی چل رہا تھا کہ پاکستان کے اخلاف اور مسلم ممالک کے اخلاف خاص طور پر مسلم کو کریٹیسائز کیا گیا کہ ان کے اخلاف نازیبہ ویڈیوز ان کے اخلاف پروٹیسٹ اور نوزو بیلے صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کچھ غلط اور خاص بولے جائے اس وجہ سے پاکستان پہ یوٹیوب بین ہوا لیکن ابھی بات آتی ہے کہ پاکستان نے خود ہی حرمان کے کھول دیا یوٹیوب اپنے پاکستان سے بیان آتار ہیں نئے ہیں یوٹیوب کو بگڑنا پڑا پاکستان میں آبے نہیں بگڑا پاکستان نے یوٹیوب سے ڈیمانڈ کیا اور یوٹیوب نے خود آکے بولا کہ ہم پاکستان کے لیے ریجن کے لیے ایک الگ سے کسٹومائز یوٹیوب بنا دے گی الگ جو ہمیں دیکھنا ہے جو لوگ دیکھتے جیسے رکشیر لڑنی ہم جو یہ چیز دیکھتے ہیں وہ بارہ نیچہ کے لیے خوابی دی جاتی ہے جو پاکستان کے مسلم کے نیچر کے حساب سے ان کی الگ کٹیگری بنا دے گی پھر پاکستان نے 48 آورز کا ٹائم لے کے یوٹیوب کو حلاؤ کیا پاکستان کے اندروں کو دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو لیکن اس کے بعد بھی یوٹیوب کو بار بار بہن کرنے کی بات آتی لیے 2016 میں 2017 میں لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں یہ ایک ہی زرفہ ہوا دا 2012 میں جب پاکستان نے پتا دی کس کی مطل مجھے آگنے ہیں تو مجھے پتا بھی نہیں تو یہ تھی زاری کانانی یوٹیوب کے بیان گھنے کے پیچھے اور اگر یوٹیوب پاکستان میں آئی گیا تو آپ لوگ ہمیں اس طرح سے نہیں دیکھیں آپ لوگ بھی ویڈیو بنائیں اور ڈولر پاکستان میں لیکنے